اسلام علیکم نیوزون کے ساتھ حامیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور شیرمی اداد کا لائف پرفارم اورای یونیورسٹی کے بچے طلبہ طلبات یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے پہلے شیرمی اداد کو لائف سننا ہے اور اگر نہیں سنا تو آج لائف سن رہے ہیں ان کا کیا ریاکشن ہاتا ہے اور ان کی کوالیاں جو ان سے بڑی مزے کی ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں طلبہ سے آجیں صوفیانہ کلام انجوائے کر رہے ہیں بہت زیرمی اداد میرے فیوریٹ ہے فیوریٹ ہے آپ نے لائف سننا ہے نہیں کبھی نہیں لائف سننا آپ سن رہے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اچھی فیلنگ آرہی ہیں اچھی وائف جا رہی ہیں ایویننگ بہت اچھی ویوی ہے اور جو سٹوڈنٹ ہیں یہ زیادہ در جون سے نا کوئی اچھے گانے سنتے ہیں آج جو چل رہے ہیں صوفیانہ کلام پہ ہوں توجہوں نہیں دے رہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مین کی فیان ہوں تو صوفیانہ کلام کی سمجھ آتی ہے صوفیانہ کلام کی بلکل سمجھ آتی ہے اور میں پہلے سے بھی سنتی آرہی ہوں میرے نسرت، تراہات، پدلی خان ان سب کے گانوں کو بھی میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں بیسکلی ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں اور صوفیانہ کلام چاید بہت فیڈیڈ ہو رہے بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے اور لوگ آج کی جنریشنی چیزوں کو پسان نہیں کر رہی بسکلی ایسے ایونڈ پہ رہا ہوں گے تو بچوں کو پتہ لگے گا کہ یہ چیز ہے اگر نہیں کریں گے تو بچے جو انسا پھر جو چال رہے ہوئی بلکل وہ چیزوں کو براست میں ملی ہوں یہ چیز ہے میں بسکلی اسلام علیکم مرک سرح اسلام علیکم والکم اسلام ایم کیسی ہیں ٹھیک اسلام علیکم سوری میں نے آپ کو نکلیا سیسے تیرے نہیں نہیں دیکھیں جو چھے لگے ہوئی بہت مزے آہا ہے بہت چھے اٹموسفر پرلی آپ نے ان کو کپی لائیب سنے نہیں پرسٹ ٹائم لائیب سنے رہے ہیں تو بہت چھے لگ ہی بہت چھے لگ رہے ہیں اور آپ کا اچھے اچھے یہ بولتی نہیں ہے کم 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 ہے تو یہ ایمٹ آپ کے ساتھ ہی جو ہے کم ہے جی بالکل آپ کے خیال سی کے ایمٹ ہونے چاہیے جی بالکل ہونے چاہیے کیونکہ ہم یہاں کے سورڈنٹس ہیں تو ہمارے یہ ریفریشمنٹ زیادہ ضروری ہے یہ بچوں کے ریفریشمنٹ نہیں ہے یہ سوفیانہ کلام ہو رہے ہیں تو اس میں بچے کی ریفریشمنٹ کیا ہوگی یہ کلام ہی ہے یہ جو سنا رہے ہیں قوالیاں اور یہ سب کچھ دیکھا جائے زیادہ تر تو آج کل جو بچے ہیں وہ کچھ اور گانوں پر بڑا انجوائے کرتے ہیں سوفیانہ کلام سے بہت دور ہے آج کل بچے جون سے سوفیانہ کلام ہی ہے اگر ایمت ہوں گے تو بچوں میں ورنس پیدا ہوگی جی بلکل ایسی ہے اگر نہیں ہوگی تو پھر جو چل رہے وہ چلتا رہے گا بلکل ایسی ہے اوہو بجے تو ایسے پیل رہا ہے کہ میں فلائے کر رہی ہوں یہاں پر آپ نے کبھی پہلے ان کو سنا ہے لائیو جی بہت زیادہ میں انگی فین ہوں اور یہ بہت ماشاءاللہ خوبصورت گاتے ہیں اور اس انگزائیٹی اور اسٹریس کے محول میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کسی نے میری روح کو آزاد کر دیا تو یہ جو اسے نئے جو نسل ہے یہ بچے ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو یہ سوفیانہ کلام کو اپنے طریقے سے ان سے انجوائے کر رہے ہیں یہ تو دیش کھا جائے تو یہ تو انہا آج کل کے جو گانے ہیں ان پر زیادہ انجوائے کرتے ہیں سوفیانہ کلام ان سے بہت دور ہے بچوں سے نہیں 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 ان کی ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے اندر سے یہ اب بھی وہ ہی ہیں لیکن ایسے انوٹ ہوں گے تو ان کو پتا لگے گا آہ جی جی بہت ضروری ہے بیٹے یہ تو ہماری روح کی غزہ ہے یہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ چیزیں جو اگر ختم ہو گئی تو ہم ختم ہو جائیں گے بیٹی بھی ہے بہو بھی ہے بیٹی بھی بہو بھی جو مطلب کہ بہو بیٹی ہے بہو ہے نا لیکن یہ بلکل انسی طرح ہی ہے جیسی میری سول ہے ہم دونوں سول میٹ ہیں دونوں ایک جیسے ہم آپ یہ شیرمی اداد کو فرس ٹیم لائف سون رہی ہیں میری جی میں خود انسی اسے پڑھ چکی میں محسس کر چکی یہ تو پلکل ہمارا بیسکلی روٹ ہے جہاں پہ میں آکے بیٹھے میں اور انجوائے کر رہے ہیں ریفریش ہو رہے ہیں کیا سا فیلو بہت امیدرس بہت امیدرس بہت امیدرس آپ کے خیال چاہیے یہ ایونٹ ہونے چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے ہونے چاہیے اور یوت کو یہ چیز اپنے اندر واپس جاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے بہت زرورت ہے یہ ہماری سول کی خوراک ہے اب ہمیں اس ایج میں آکے ہمیں یہ زیادہ ہم انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی جب ہمارے یہ سٹوڈنٹس ہیں اس ایج میں آئیں گے تو یہ بھی اسی طرح اس کو انجوائے کریں گے ابھی بھی یہ ڈاک کر رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ اب دہا پر کھڑوں کے لوگ وہ بھی کر رہے ہیں ہمیں آتومیٹکلی دہمال میں جا رہے ہیں یہ ترور کی بات ہے اس کو جکلک ہو جا رہے ہیں جی لاہور سے ہے ہم لوگ لاہور سے یہ پر لبکہ میں نے کہا شاید آپ ٹھو سٹی سے آئیں نہیں نہیں ہم لاہور سے ہی ہیں اور ہم لوگ جو ہے انجیروں کے دیوانے ہیں ہمیں ساری رات بٹھا لو لیکن ساری رات جو سنہا شہرمید دعا صاحب نے نہیں دیکھا لیکن ان کا ایک ٹائم ہے میری بات سنے یہ چیزیں یہ ہماری خاص ہو پر مجھے یہ خوش ہوئی ہے میں بچوں کو چھوٹوں کو لے کر اسی لئے آئی ہوں کہ بیٹے یہ اصل چیز تو یہ ہے نا روح پیوٹ ہاں جی مٹیریلسٹک جو چیزیں ہیں نا بچے بہت زیادہ مٹیریل چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو بچہ زیادہ سے زیادہ جدھر آپ لگائیں گے وہ پک کر لے گا اگر آپ ان کو کوئی بورا کریں گے تو اس سے پک کرنا ہے لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے استاد شرمی عداد بہت عالم آدمی ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے خوالی کے دنیا میں تو الامرار کانسل لاہور کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنے بڑے آرٹس کو بلا کر ہم سب کو محضوظ کر رہے ہیں وانہ ان کو افورڈ کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے سر ماشاء اللہ میں نے دیکھا یہاں پر یونیورسٹی کے بچے لڑکی ہیں لڑکے بہت زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں تو ان میں یونیورسٹی کے بچے ہیں وہ ان سے کیا حاصل کریں گے تو سمجھ نہیں آرہی ہوئی خوالی کی کیوں نہیں سمجھ آرہی خوالی کیسے صرف ہے جو آج سے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے جب سے خوالی کی صرف کا اجاتھ کی ہے تب سے لوگوں کو سمجھ آرہی ہے یہ سمجھ آئیے تو ہندووں نے اسلام قبول کیا تھا تو اب اتنی بڑی آبادی ہے بنگلہ دنس پاکستان اور انڈیا میں اسلام مسلمانوں کی تو یہ سمجھ آتی ہے یہ پوئیٹری ہے اور سور اور لائے کا اتنا خوبصورت امتزاج ہے جس کے امتزاج کو ہم کھوالی کہتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایونٹ ایسی ہونے چاہیے بچوں کے اویرنس فیال دی ہے بلکل ہونے چاہیے کھوالی اس وقت کلام ہے بڑا مزک ہے جی جی یہ کلام بھی حضرت امیر خسرو کی بندی شیپننگ چھاپ دلک اور یہ راگ بھی یمن کلیان ہے جو کہ حضرت امیر خسرو کی ہی اجاد کرتا راگ ہے شیرمیہ داد کا لائف پرفارم ہو رہا کیسا لگ رہا آپ زبردست لگ رہا شیرمیہ داد کی کھوالیاں ہم نے سنی ہیں بڑا اچھا انوارمنٹ پرسٹ ہم سنے ہیں ان کو لائف کے پہلے بھی سنے ہیں انہیں پہلے بھی ہم نے سنا ہوئے ادھر ایونٹ ہوتے رہتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ ادھر آئے ہیں تو لائف سنا ہوئے ہیں ایونٹ ہونے چاہیے یہاں پہ کے نہیں جی جی ہونے چاہیے ہوتے بھی ہیں اور اب بھی یہ ایران فرانگ اور ایرانی امبیسی جو ہے اور ترکیش جو ہے ان کی ایکزیبیشن لگی بھی ہے اندر اور وہ کام بھی انہوں نے ڈسپلی کیا آج ورکشپ بھی ہوئی ہے اس سے متعلقی تو سٹیوڈنٹس کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کے لیے یہاں پہ ملی ہیں وہ میں دیکھ رہا ہے یہ بھی رکس کر رہے ہیں ہر بندہ مستی میں اپنی مستی میں جواہے کر رہے ہیں صبح کے نام آٹ کے ریلیٹیڈ ورکشپ ہوئی ہے سٹوڈنٹس لیول آئے وے تھا یونیسٹی لیولز پہ وہ بھی اپنا سیکھ کے گئے ہیں جو بندہ جس فیلڈ کا اپنی مستی میں مرسا ہے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ کوالی وغیرہ کی سمجھ آیا بس یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے یہ بڑا رکس کا بڑا مزے والا جے سکون سے سننا پڑتا ہے آہ بڑا رش ہے اور سکون سے سننا پڑتا ہے کچھ لوگ سکون سے سن رہے ہیں کوئی اپنے جذبات پہ کابو نہیں باہ باہر ہے اور وہ رکس کر رہے ہیں سر یہ مجھے بتائیں شیرمی اداد کو آپ نے لائف فرس ٹیم سنیاں پہلے بھی سنے نہیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن لائف تو فرس ٹیم سن رہے ہیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کے جو پرانے کلاکار ہیں ان کو لائف دیکھنا اور ان لائف صوفی کلام سننا کلام بڑے یہ مزے کے ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے میں اگر لاہور کا بتاؤں آپ کو کہ کافی زیادہ لوگوں کو ابھی تک نہیں بتا کہ یہاں پہ اتنے اچھی قوالی چل رہی ہے اس طرح کا پر موٹ نہیں کرتے بتا نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ عجیب عجیب سی ویڈیو سڑی تو وہاں پہ زیادہ لوگ پیڈسپینٹ کرتے ہیں لیکن یہ صوفیہ کلام یہ ہر کسی کے سمجھ کی بات نہیں ہے میں وہی کہتا ہوں آپ کو کہ ایک ذرا سی اگر ویڈیو وائرل ہو جائے چھوٹی سی اگر ویڈیو کسی کی وائرل ہو جائے تو ایسا ہم لوگ شیئر کریں گے اس کو شیئر کریں گے اس کے سٹیٹس پہ لیکن جو ہمارا اصل کلچر ہے جو ہماری قوالی کرچل ہے لیکن اس کو کوئی بھی کوئی بھی پرموٹ نہیں کرتا میں نے آج تک میرے ماشاءاللہ سے تقریباً دو سو فالورز ہیں اور میرے ویڈیو پہ بھی کانٹیکس ہیں لیکن کبھی کسی نے سٹیٹس نہیں لگایا کہ علمرا میں اس طرح کا فنکشن ہو رہا ہے یا علمرا میں اس طرح کا پرموٹ کسی نے شیئر ہی نہیں کیا بس لوگ میں ہی کرتا ہوں لوگ بولتے ہیں آر تینکیو سو مچ تو بتا رہتے ہو دیکھتے ہیں کہ یہ مولدی شلوک بنا رہا ہے یہ کس سیڑ پہ جا رہا ہے لوگ مزاک بھی اڑھاتی ہوں مزاک اڑھاتے ہیں لیکن مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اگر دیکھیں لوگوں کی باتوں میں آنے لگ گیا ہم لوگ تو کہیں کی بھی نہیں رہیں گے میں تو کہتا ہوں مہندی کے فنکشن کو سکپ کر کے ہم لوگوں کو یہ سوفیانہ قوالی کرنا چاہیے یہ سوفیانہ قوالی کرنے چاہیے اس سے ہمارے گھروں میں برکت پیدا ہوگی ہمارے گروزگار اچھی ہوگی اور بھی ہے سب چیزیں اچھی ہوتے ہیں جی تو ناظرین سٹوڈنٹ کافی انجوائے کر رہے ہیں سوفیانہ کلام ہونے چاہیے ایسے ایونٹ ہونے چاہیے بچوں میں تاکہ اویرنس پیدا ہو ان کو پتہ نہیں سوفیانہ کلام کیا ہے لیکن وہ انجوائے کر رہے ہیں رکس کر رہے ہیں ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں نیوزون کے ساتھ حامیر کو اجازت دیں اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور ایپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں